اکشہ کمار کے فلم پیڈ مین اب ریلیز ہو چکی ہے ریلیز ہونے کے ساتھ ہی درشکوں کا بہتدھی اتصال اس فلم کے لیے دیکھنے کو مل رہا ہے ساماجک مدعے کو لے کر بنی فلم پیڈ مین باکس آفیس پر اچھا کلیکشن کے پوری پوری امید ہے امید یہ مطابق فلم پہلے دن زیادہ کلیکشن نہیں کر پائے گی کیونکہ کوئی بھی چھٹے کا دن نہیں ہے اور ساتھ ہی اس فلم کی کوئی زیادہ ایڈوانس بکنگ نہیں ہوئی ہے پھر بھی اکشہ کمار کے سٹارڈم کو دیکھتے ہوئے نان ہولیڈے ڈے بھی ہولیڈے بن جاتا ہے یعنی کہ اکشہ کی یہ فلم پہلے دن پندرہ کروڑ کا ویواز ہے تو آسانی سے کر جائے گی وہیں ویکنڈ ہوتے ہوتے یہ فلم پچاس کروڑ کے لگ بگ جا سکتی ہے وہیں اس فلم کا لائف ٹائم کلیکشن کافی جبردست ہو سکتا ہے جو کی ہم مانتے ہیں لگ بگ ڈیڑھ سو کروڑ سے زیادہ یعنی کہ اکشہ کمار کے فلم ٹولیٹک پریم کا تھا جس طرح سے چلی تھی اس سے زیادہ چلے گی یہ پیڈ مین ایک شاندار فلم اکشہ کی ایک بھر پھر سے سینیما گھر میں آ چکی ہے رادی کا آپٹے اور سونم کپور جیسی ایکٹرز بھی آپ کو اس فلم میں دکھائی دینے والی ہے آر بار کی جو کی شاندار ڈائریکٹر ہے جینی کم جیسی فلمیں بنا چکے ہیں وہ پیڈ مین میں اکشہ کے ساتھ اترے ہے تو ہونے والا ہے ڈبل دماغہ کا اکشہ کی یہ فلم فل پاور ہے آپ فیملی کے ساتھ اسے جرور دیکھنے جائے فلم جرور دیکھنے لائک ہے کیونکہ یہ آپ کو سندیج دے گی جو کی کافی جروری بھی ہے سامات کی سوچ کو بدلنے کے لیے اکشہ کی یہ فلم کارگر ثابت ہو سکتی ہے کئی مددوں کو لے کر بنی یہ فلم واقعی میں جبردست ہے اور کہانی، پلوڈ، ایکٹنگ، درشیہ، سانگ سب آپ کو بہدھی منورجن کرنے والے ہیں تو اس فلم کو دیکھنا آپ نہ بھولیں تو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس فلم کا فرز ڈے کلیکشن، ویکنڈ کلیکشن، لائف ٹیم کلیکشنی کتنا ہو سکتا ہے تو ہر خبر سے جوڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر خبر، ہر مووی کی اپڈیٹ، کلیکشن، ریویو سب سے پہلے ملے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دیکھو دیکھو